نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیو چینل دھرمند کرا پروٹیکشن میں اور میں آپ کا بھائی دھرمند آپ سبھی کو بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں سبھی کسان بھائیو کو نب برس کی آردک سب کامنا دیتا ہوں آپ سبھی کو نب برس کی آردک سب کامنا ہے دوستو اور میں آپ کے وجل باب اس کی کامنا کرتا ہوں آپ کسان بھائیو بات کرتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں ٹماتری کیتی کیسے کریں اس کے بارے میں جمین سے تیاری سے لے کر کے اور اس میں کون کون سی روگ آتے ہیں کون کون سی کیٹوں کا پرکوب ہوتا ہے ان سبی بسوں پہ آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کس پرکار کی مٹی کا چناپ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے بتاتا ہوں میں کسان بھائی اس کے لیے بالو دو مٹ مٹی ہو یا کالی مٹی ہو یا پیلی مٹی ہو اس پرکار کی مٹی میں بہت اچھی پیداوار ہم لے سکتے ہیں تو دوستو مٹی کا چہ پوائنٹ سات سے لے کر کے سات پوائنٹ پانچ تک اس کا پی اچ من رہنا چاہیے اس میں ہماری پسل بہت اچھی گروہ کرتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ بھومی کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اور بھومی کی تیاری کے لیے بھومی کی تیاری کونسے مہینے میں کرنی چاہیے تو کسان بھائیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھومی کی تیاری ہم کو پہت دو روپائی سے ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے پہلے کرنے لی چاہیے جیسے کہ ہم نے کوئی بھی پسلگ لینی ہے سیت رتوگی یا برسہ رتوگی یا پھر بسند رتوگی تو جو بھی پسلگی روپائی کرنی ہو اس سے ایک سے ڈیڑھ مہینے پہلے ہمیں پوری طرح سے کیت کی تیاری کر لینی چاہیے پہلے کسان بھائیوں کو مٹی کو بھروبرا کر کے اور سمتل کر لینا چاہیے جس سے کی مٹی کے روپ پرتی رو دک جو چھمتا رہتی ہے اس کو بڑھایا جا سکے اس کے علاوہ کسان بھائیوں اب دوسری بات کرتے ہیں نیفٹ ٹوپیک ہے ہمارا کہ اس کے لیے کونسی کوالٹی کیا بیج کا چناب کرنا چاہیے تو مارکیٹ میں دیکھا جائے تو کسان بھائی بہت پرکار کے بہت پرکار کے ہائیوریڈ بیجو پلپ دیں جیسے کہ میں آپ کو کچھ دمت بیجوں کا نام لے کے بتاؤں گو اور نامداری نو سو باسٹ ہے اس کے علاوہ آپ اور لگا سکتے ہو تو ساؤ ٹامٹر لگا سکتے ہو یہ سبھی ورائٹی ہیں جہاں تک میرے حساب سے اچھا ہے اور باقی آپ اپنے ایریے کے حساب سے مطلب یا پھر آپ اپنے چھتر کے حساب سے بھی بیج کا چناب کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کے بیج کی ماترہ کیا ہونی چاہیے تو دوستو تین سو گرام سے ساڑھے تین سو گرام پھرتی ہیکٹیئر کے حساب سے بیج کا چناب ہمیں کرنا چاہیے اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو کی کیاریوں کی تیاری تو دوستو ہمیں مطلب جب بھی کیاریاں بنائیں بیج بوائی کے لیے بوائی کرنے کے لیے تو ہمیں ایک ایسی میٹی کا چناب کرنا چاہیے تو جہاں پر مطلب جل نکاسی کی پورن ببستہ ہو اور دوسری بات جل براو کا سسٹم نہ ہو مطلب جہاں پر جل براو کی وزتتی رہے گی تو جل براو کی استطین میں کسان بھائی ہو دن نشٹ ہونے کی سمبابنہ زیادہ رہتی ہے اور سات مروگوں کی آنے کی بھی سمبابنہ زیادہ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ جہاں تک دیکھا جائے تو ٹامٹری کیتی پورے بارت برس میں ہر مطلب مہینے میں انسان لے سکتا ہے لیکن میں آپ کو مک رتیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یدی آپ برس رتیوں میں کیتی کرنا چاہتے ہو تو جون سے جولائی کے مہینے میں آپ کو نرسری ڈالنا چاہیے اس کے بعد یدی آپ سیتری تو میں مطلب کھیتی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو نومبر سے دسمبر کے مہینے میں نرسری ڈالنا چاہیے اس کے علاوہ کسان بھائی ہو یدی آپ گریس رتیوں بھی تیاری کرنا چاہتے ہو تو آپ کو فروری سے لے کر کے مارچ میں آپ کو تیاری کرنی چاہیے آپ بات کرتے ہیں کسان بھائی ہو کہ بوائی کے سمیں آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں گا کسان بھائیو کی بوائی کرنے سے پہلے بیج کو بیج اپچارت اچھی طرح سے کر لیں ایدی مارکٹ سے آپ کوئی بیج کا چناپ کرتے ہو تو اس کا اور لیڈی پہلے سے بیج اپچار ہو کے آتا ہے اس کے بعد ایدی آپ کوئی گھر کا بیج مطلب اپیو کرنا چاہتے ہو تو اس کا بیج اپچار جرور کر لیں بیج اپچار کے لیے آپ کاروین ڈیجم فنگی ساڈ کا استعمال کر سکتے ہو دائیگرام پرتی کیجی کے ساتھ سے یا پھر اس کے ساتھ مکیپٹان پنگی ساڈ کا بھی آپ استعمال دائیگرام پرتی کیجی کے ساتھ سے کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں کسان بھائی نرسری میں لگنے والے جو روگ ہوتے ہیں ڈومپنگ اور مطلب تنہ گڑن مت جڑ سڑنے سے آپ پودے کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسان بھائی اب بات کرتے ہیں ہم کہ پودے کی روپائی کے سمیں کیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گے پودے کی روپائی کرنے سے پہلے آپ بہت ساری کچھ بیسیس بات ہیں ان کا جرور دیان لگیں کہ پودے روپائی کرنے سے پہلے آپ کو بیسیل ڈوج مطلب ڈالنا ہاتی ہے آواز شکے جدی آپ بیسیل ڈوج پسل میں دیتے ہو تو اس سے آپ کی پسل بہت اچھی طریقے سے گروہ کرتی ہے بیسیل ڈوج میں آپ کو بیسیس روپ سے دیان لگنا ہے کہ بیس کرو پرتی اکڑ کے ساتھ سے آپ کو یوریا لینا ہے نائٹروجن اس کے ساتھ میں پچاس کلو آپ کو پاسپورس لینا ہے اور ساتھ میں بیس کلو آپ کو پوٹاس لینا ہے یعنی تینوں ماترہوں کو ملا کر کے آپ اپنے بیسیل ڈوج جیسے اپنے بیڈ بناتے ہیں تو آپ بیڈ میں مطلب پہلے سے آپ دے سکتے ہو ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے کیونکہ یدی آپ پودے گروپائی کر دوگے تو ایسی کنڈیشن میں کسان بھائی ہم اس میں بیسیل ڈوج ترنت نہیں دے پاتے ہو پودے ہمارے گروہ نہیں کرتے ہیں اس لئے اس بات کا بیسیل ڈوج کی ماترہ دے سکتے ہو اور اس کے علاوہ دوستوں میں بتاؤں گا آپ کو کی بیسیل ڈوج کے ساتھ میں اگر آپ چاہو تو اس میں آپ مائی کو راجہ دے سکتے ہو جس سے آپ کی جڑوں کو زیادہ بیکاس ہوگا آپ چاہو تو ایمیوک ایسڈ کا بھی پریوک کر سکتے ہو اس کے علاوہ جیسے ٹماتر کی پسل ہو یا مرچ کی پسل ہو اس میں بلٹ جیسی سمجھیاں بھی آتی ہی اکٹا روک کی تو آپ اس کے لئے کاروینڈا جیم یا کاروینڈا جیم جو باوستین آتی اس کا بھی آپ اس میں پریوک کر سکتے ہو مطلب پانچ سو سے چیسو گرام پرتی اکڑے کے ساتھ سے بہت ساری مٹی میں مطلب ایسی کنڈیشن رہ دی اس میں وائٹ گرف کی سمجھیاں آتی ہے تو کسان وائیو وائٹ گرف سے پسل کو بچانے کے لئے یا جڑوں کو بچانے کے لئے آپ اس میں پیپرونیل تین پرسنٹ یا پیپرونیل چہ پرسنٹ کا بھی پریوک پانچ کلو پرتی اکڑے کے ساتھ سے پریوک کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کلو روپاری پاس ٹین پرسنٹ والی بھی پانچ کلو پرتی اکڑے کے ساتھ سے استعمال کر سکتے ہو آپ کسان وائی بات کر سکتے ہیں کہ پودے روپن کے بعد آپ کو مک کن باتوں کا دیار رکھنا ہے تو کسان وائی پودے جیسے ہی آپ پودے روپائی کرتے ہو تو پودے روپائی کرنے کے بعد میں آپ کو آٹھ سے دس دن بعد پودوں کی ڈرینچنگ جرور کرنا ہے کیونکہ پودوں کی ڈرینچنگ بہت سے کسان وائی نہیں کرتے ہیں تو پودے اس میں ہرے بارے پودے مرج آگے نسٹ ہو جاتے ہیں چاہو تو آپ وہ اکٹا رکھ کی شمیشہ ہو سکتی ہے تو یا پھر اس میں مطلب وائیڈگریک کی شمیشہ ہو سکتی ہے اس میں دیمک کی شمیشہ بھی ہو سکتی ہے تو یسی کنڈیسن میں آپ کو کاربنڈا جیم اینکو جیب اور ساتم اس کے کلورو فاری پاس بیس پرسنٹ کا دونوں کو ملا گے پچاس پچاس گرام پرتی پمپ کے ساب سے آپ کو اس کی ڈرینچنگ جڑوں کی پاس کرنی ہے کم سے کم ایک پودے میں چالیس سے پچاس ایمل پانی جانا چاہیے کسان بھائی آپ کو بسیس دیان رکھنا ہے کہ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کو آٹھ سے دس دن بعد درینچنگ جرور کرنا ہے جو گروہ رہتی ہے اچھے سے اچھی سکسیز ہو جائے انٹرنوٹ سے رہتا ہے سوٹ کرنا یا لانگ کرنا تو وہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جس کو آپ یادی سروعات میں دیتے ہو تو آپ کی پسر کئی نہیں کئی اچھی گروہ کرتی ہے جب آپ کا پودا ٹرانسپلانٹ کرنے کے دس سے پندر دن کا ہو جائے تو پندر دن بعد آپ اپنی جڑوں میں درپ کے دورہ مطلب درپ ایریشن کے دورہ آپ اس میں ایک کیجی پر بھی یہ کساب سے مطلب دو کیجی پر یہ کڑے کے ساب سے آپ اس میں این پی کے انیس انیس کا مطلب اس میں فرڈیشن دے سکتے ہو جس سے کیا رہے گا دوستو کہ یہ آپ کی بیجیٹیو گروہ تو بہت اچھی رہے گی یا کلورو فل کی ماترہ پتوں میں برابر بنی رہے گی تو اس کے بعد جیسی کسان بھائیو بات کرتے ہیں کہ جب آپ کا پودا 35 سے 45 دن کی عوستہ آپ جاتا تو اس میں فلورنگ اسٹیج شروع ہو جاتی ہے تو یسی کنڈیشن میں دوستو آپ کو جیرو بابن چوندیس دو کیجی پر ایک کڑے کے حساب سے دینا جیسے آپ کی فولوں کی شنگیات ایک سیدھے کا ہے اور جو انٹرنوٹ سے رہتے ہیں سوٹ رہیں گے تو یسی کنڈیشن میں آپ کو جیرو بابن چوندیس کا استعمال کرنا ہے اور دوستو اس کے علاوہ میں اور بھی پسل میں بہت ساری سمجھنے دیکھنے کو ملتی ہیں چاہے وہ گرمی کا موسم ہو چاہے برسات کا موسم ہو جیسے کی مطلب اپنا ارلی بلائٹ ہے لیٹ بلائٹ ہے اور ڈاؤنی ملڈی ہوئے اور اس کے ساتھ میں اپنا پکڑ کے چلیں کہ اکٹا روگ بھی ہے اس طرح ہی کنڈیشن آتی ہیں یا سیپٹوری بلائٹ ہے یا بیکٹریل بلائٹ ہے تو کسان بھائیو میں تھوڑی سی آپ کو پہچان بتاؤں گا کہ ارلی بلائٹ کیا ہوتا ہے تو کسان بھائیو ارلی بلائٹ کی مکہ پہ اچانا ہے کہ جب آپ پتے کو دیکھتے ہو تو پتوں کے بیچ سے جو گول گول چل لے نمہ کا جو آکار بنتا ہے بلیک کلر کا اور وہ پورے پتے پہل جاتا ہے تو وہ ارلی بلائٹ کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں دوسری پہچان بتاتا ہوں کہ جب آپ کا فل رہتا ہے مطلب پودے کے اندر تو پھل پر بھی دبے آنا سروع ہو جاتے ہیں یا پھر پھل کی ڈنڈیوں پر بھی دبا آنا سروع ہو جاتا ہے یا پھر پودے کی ڈنڈیوں پر دبے آنے سروع ہو جاتے ہیں تو یہ لکچنڈ دوستو وہ اگیتی بلائٹ کے ہیں تو اگیتی بلائٹ کے لیے میں آپ کو ایک بہت ساندار فنگیشارٹ بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے میریون دوستو میریون بی ایس ایف کمپنی کا فنگیشارٹ ہے اس کو آپ اسی گرام پرتی اکڑ کے ساپ سے استعمال کر سکتے ہو جس کو ڈیڑھ سو سے دوسری لیٹر پانی میں آپ کو گولنا ہے اور آپ اس کا شڑکاب کرو گے تو آپ کو ہنڈیڑ ون پرسنٹی اس کے ریزلٹ ساندار ملیں گے دوستو مطلب ارلی بلائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو ارلی بلائٹ کی یہ آپ کی پیچان ہو گئی دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں لیٹ بلائٹ کی تو لیٹ بلائٹ کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ لیٹ بلائٹ کی پیچان کیا دوستو لیٹ بلائٹ کی پیچان ہے کہ جب پودے کے پتی کناریوں سے جلتے ہوئے اندر کی اور پریویس کرتا ہے پانگس اس کو ہم لیٹ بلائٹ کہتے ہیں لیٹ بلائٹ میں نیچے سے پودے میں پورے پتے جڑ جاتے ہیں پیلے پڑ کے وہ پورا پودہ دیرے دیرے کر کے ختم ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں دوستو آپ کو کیا ڈالنا حساب سے استعمال ہوتا ہے اور اس کو بھی آپ کو ڈیٹر سو سے دو سو لیٹر پانی میں چھڑکاب کرنا ہے تو آپ جب ڈائی میں تو مار پر اکرویٹ کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کو لیٹ بلائٹ پر ہنڈیڑ پر سنٹ ہی ریجلٹ اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ اس میں اور اگر لیٹ بلائٹ میں کوئی فنگیش آٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایمیسٹارٹ ٹوب کا بھی چھڑکاب کر سکتے ہو ایمیسٹارٹ ٹوب آپ کو دو سو ایمیل پرتی کڑ کے ساتھ سے چھڑکاب کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ آپ چاہو تو کرجیٹ کا بھی چھڑکاب کر سکتے ہو کرجیٹ میں سائی موکسانل پلس مہنگو جے باتا ہے تو آپ اس کو چار سو سے پانس سو گرام پرتی کڑ کے ساتھ سے آپ اس کا بھی چھڑکاب کر سکتے ہو اب دوستو بات کرتا ہوں کہ سیپٹوری بلائٹ کیا ہوتا ہے دوستو سیپٹوری بلائٹ رہتا ہے جیسے ہمارا پلانٹ کا پودہ رہتا ہے تو پلانٹ کے پودے میں باریک باریک مطلب چھوٹی چھوٹی بونوں کے آکار میں اس میں دبے بن جاتے ہیں اور اس پتے کو یہ دی ہم توڑ کر کے دیکھتے ہیں سورج کی اور تو اس میں پیلا پیلا پن دبے دکھائی دیتے ہیں مطلب بلیک سپٹ کے ساتھ میں پیلا پن بھی دکھائی دیتا ہے پتے میں تو وہ لکچن کسان وائیو سیپٹوری بلائٹ کے لکچن ہے ایسی کنڈیشن میں آپ سیپٹوری بلائٹ کے لیے سب سے بیشٹ پنگی سائڈ ہے میری بون میں نے ابھی بھی نام لی جاتا تو دوستو میری بون دو پنگی سائڈ مطلب دو روگوں پر کام کرتا ہے سب سے پہلا رتا اپنا گئی تھی جلسہ ارلی بلائٹ اور دوسرا رتا سیپٹوری بلائٹ تو آپ ارلی بلائٹ پر اس کا استعمال کر سکتے ہو اور دوسرا آپ سیپٹوری بلائٹ پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہو تو سیپٹریہ بلائٹ کی کنڈیشن میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سیمی ڈوج رہے گا اسٹی گرام پرتی اکڑ کے ساب سے اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو کہ اس میں اور سمشیاں کیا آتی ہیں جیسے کہ نیچے سے دیکھا جائے تو فیجوریم بیلٹ کی سمشیاں آتی ہیں تو مطلب بیکٹریہ بیلٹ کی سمشیاں آتی ہیں اسے اکٹا روگ آتا ہے جسے پر ہندی میں کہتے ہیں تو دوستو اسی کنڈیشن میں آپ کو کاربین ڈاجم بابی سٹین پانسو گرام پرتی اکڑ کے ساب سے آپ کو ڈرینچنگ کرنی ہے جس سے آپ کو کئی نہ کئی آپ کو اکٹا روپا نیانترن ملے گا یادی اس سے بھی نیانترن نہیں ہوتا ہے تو دوستو آپ کو کپر بیس فنگی سارگی ڈرینچنگ کرنی ہے جیسے اپنا بلو کپر آتا ہے کپر اوکسی کلوراد تو دوستو آپ کو کپر اوکسی کلوراد پانسو سے چیسو گرام کا بھی آپ کو استعمال ڈرینچنگ کے مادیم سے پریوک کرنا ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کہ جڑوں میں نمہ ٹوڑ گی شمشہ آتی ہے جیسے ہم اندی میں کہتے ہیں سوتر کرمی تو سوتر کرمی کسی کنڈیشن کیا رہتی ہے دوستو ہماری پسل کچی مطلب کچی ہی پتہ ہماری پسل نسٹ ہو جاتی ہے جیسے گھٹانے بن جانا تو جو گھٹانے بن جاتی ہیں تو اس کے دور پودا ہمارا بوجن کرنا بند کر دیتا ہے بوجن کرنا بند کر دیتا ہے تو بیسل ڈوئی دیتے ٹائم پہ آپ کاروی فیورن کا پریو استعمال کر سکتے ہو تو کاروی فیورن آپ کو آٹھ سے دس کیجی پرتی اکڑ کے ساتھ سے استعمال کرنا ہے اور دوستو اس کے بارے آپ چاہو کہ جیسے کہ ابھی آپ نے شروعات میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ مطقیت کی تیاری کرتے ہیں جتائی کرتے ہو ایسی کنڈیشن میں مطلب آپ پچاس کیجی نیم کیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہو نیم کیک بھی بہت اچھی ہے آپ کے لئے دیکھا جائے تو یہ مطلب پرکرتی گھر یہ بردان ہے اور کافی سستا بھی پڑتا تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہو دوستو یہ کاروی فیورن سینیما ٹوڑ پہ آپ کو ریجلٹ نہیں مللا ہے تو آپ جیسے ہی ٹرانسپلانٹ کرتے ہو اس کے پندرے سے بیس دن بعد مطلب بائر کمپنی کے علم پرام کی بھی ڈرینچنگ کر سکتے ہو تو اس سے بھی کافی یاد تک مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو مطلب اس میں اجاپہ ملے گا اور لاب ملے گا اور پیداواری میں ابھی آپ کو انتر دیکھے گا دوستو میں آپ کو کسی بھی کمپنی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں صرف میں آپ کو ایک سلاح دے رہا ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا اٹھا کے ڈال سکتے ہو جو آپ کو بیل امپرام آتا اس میں ایک ہی کنٹنٹ سا آتا اس کے علاوہ بھی تک کوئی دوسرا مارکیٹ میں کنٹنٹ نہیں بنایا ہے اور اس کے علاوہ آپ کاروئی فیرنڈ کی جو میں نے چرجہ کی تھی آپ کاروئی فیرنڈ کسی بھی کمپنی کا اس میں آٹھ سے دس کے ہی پرتیگر کے ساتھ سے نماز ٹوڑ کے لیے استعمال کر سکتے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں کہ سچائی کیسے کرنا ہے تو دوستو سچائی کے لیے میں آپ کو مکہ روپ سے بسیس باتوں کا دھیان لگنا ہے کہ سچائی اتنی بھی زیادہ نہ کریں کہ پسل قراب ہو جائے اور اتنی کم نہ کریں کہ پوری پسل برواد ہو جائے جیسے کہ دیکھا جائے تو مطلب برسات کے موسم میں دس سے پندر دن بات سچائی کی جاتی ہے کہ اس میں اور لیڈی نمی بنی رہتی ہے گرمیوں کے موسم میں دیکھا جائے تو پانس سے سات دن میں سچائی کی جاتی ہے مطلب مٹی میں درارہ پڑھنے سے پہلے آپ کو سچائی کرنی ہے اس بات کا آپ کو بسیس دھیان رکھنا زیادہ سچائی یہ دی آپ کرو گے تو کئی نہ کئی آپ کو فول جڑنے کی شمشیاں دیکھنے کو ملیں گی کہ کوئی زیادہ پانی دینے سے یا زیادہ یوریا دینے سے فول روپنگ کی شمشیاں کسان بھائیوں بنی رہتی ہے تو اس بات کا آپ کو بسیس کر کے دھیان دینا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو پسل کے اندر کھرپتوار نہیں انترن کیسے کریں تو میں آپ سے سوری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسان بھائیوں کی کھرپتوار مطلب پسل کو کھرپتوار مکت رکھیں سمیں سمیں پر نرائی گوڑائی کریں اس کے علاوہ اہدی نرائی گوڑائی کے علاوہ اہدی زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے تو سکری پتی کے لیے میں آپ کو مطلب ایک ٹیکنیکل بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے پروپا کیجالو پاپ پروپا کیجالو پاپ ادامہ کمپنی کا ایجل کے نام سے آتا ہے اس کے علاوہ ترگاس اوپر بھی آتا ہے تو اس میں کیجالو پاپ پرسنٹ آتا ہے تو اس کو آپ دو سو سے چار سو امل پرتی اکڑ کے ساب سے آپ اس کا بھی چڑکاپ کر سکتے ہو تو جتنی آپ کی سکری پتی کے جو گھانس رہیں گے سامانن کرا بانسیا بغیرہ تو وہ آپ کے نشٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ دی مطلب اس میں کوئی شترو کا رہتا چونڑی پتی کرپتوار اس کے لیے آپ میٹری ویجن کا اپیوک کر سکتے ہو ادامہ کی میٹری گن بھی آتی ہے اور ادھر کمپنی کی بھی میٹری ویجن آتی ہے تو آپ میٹری ویجن پچاس گرام مطلب سو گرام پرتی اکڑ کے ساب سے آپ میٹری ویجن کا استعمال کر سکتے ہو جس سے آپ کے چونڑی پتی کے اور سکری پتی کے دونوں کے کھرپتوار پوری طرح سے نشٹ ہو جائیں گے تو کسان بھائیو اس کے میں ایک ٹوپیک اور بولنا چاہتا ہوں کہ بیڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میرا آپ سے نوی دانا ہے کہ بیڈیو کو پورا دیکھیں یادی آپ بیڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آدھی آدھی جانکاری یادی آپ لیتے ہو تو کئی نے کہیں آپ اپنی پسلک کی پیدا باری میں آپ کو دکھت آئے گی اس لئے بیڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے بیڈیو لمبی ہو جائے کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ میں تھوڑا اسی چکر میں تھوڑا فاسٹ بولنا ہوں تاکہ بیڈیو جیادہ لمبی نہ ہو اور مین مین ٹاپک پہ آپ سے چرچہ ہو سکے دوستو میں نے اس میں بہت سارے آپ کو ڈیسیز بتائے تھے اور ایک ایک ڈیسیز کے بارے میں میں آپ کو لئے الگ سے بیڈیو بناوں گا سنگل تو اس میں آپ کو اور باریگی سے بتاؤں گا کہ ہرلی بلائٹ کس بجے سے آتا ہے لیٹ بلائٹ کس بجے سے آتا ہے سیپٹوری بلائٹ کس بجے سے آتا ہے اس سارے ڈیسیز کے بارے میں کالا ماہو آتا ہے سپید مکی آتی ہے جیسے بلائٹ فلائی کہتے ہیں اور تھریپس کی سمشہیں آتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سان بھائیو یہ دی آپ کے میں ماہو کی سمشہ آتی ہے کالے ماہو آرہ ماہو سپید ماہو تو یسی کنڈیسن میں مطلب آپ لیمڈا پلس تائیو میقتہ سم کا استعمال کر سکتے ہو سو ایمر پرتیکڑ کے ساب سے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں مطلب ماہو کنٹرل کرنے میں نیانترن میں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ کے سان بھائیو آپ تائیو میقتہ سم کا استعمال کر سکتے ہو کیٹوں کے لئے رسچوسک کیٹوں کے لئے اور اس کے علاوہ آپ ایمیڈا کلورو پیڈ سترہ پوائنٹ آٹھ پرشنٹ کے استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ اسی ٹام آپ پیڈ بیس پرشنٹ کے استعمال آپ کر سکتے ہو یہ تینوں کا ڈوج سے ہمیں کنڈیشن میں ہیں مطلب تینوں کا ڈوج آپ سو گرام پرتی کڑے کے ساتھ سے استعمال کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں دوستو تریپس کی سمشیہ تو تریپس کی سمشیہ دیکھنے کو پسل میں آئے دنوں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے تو تریپس جب یہ دی آپ تریپس ہے دی آپ کی پسل میں آتی ہو تو اسی کنڈیشن میں آپ کو ایمیڈا کلورو پیڈ چالیس پرسنٹ اور پپرونیل چالیس پرسنٹ دونوں کا ملا کے کومبینیشن آتا ہے پولیس کے نام سے مارکیٹ میں اور بھی بہت ساری کمپنیوں کو آتا ہے آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہو دوستو اور آپ اس کو سو گرام پرتی کڑے کے ساتھ سے آپ کو اس کا بھی چڑکا کرنا ہے تو اسے آپ سے تریپ پر کنٹرول دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو کہ اس میں ٹماتر کی پسل میں لیو مانر کی سمشیہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو لیو مانر کیا رہتا وہ میں آپ کو ویڈیو دیکھا دوں گا لائف سائیڈ میں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ لیو مانر کیا رہتا ہے تو دوستو لیو مانر کی کنڈیشن آپ پسل میں بنتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو کارٹ آف ہائیڈوکلورا کا استعمال کرنا ہے کارٹ آف ہائیڈوکلورا آپ کو ڈائشو گرام پرتی کڑے کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو آپ کی پسل میں لیو مانر کا نامو نشان ختم ہو جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس میں اس کے علاوہ اور بھی اللی یہاں آتی ہیں جیسے کیٹرپلر ہے اور بھی بہت ساری دیکھنے کو ملتی ہیں بہت ساری اریک پرکار کی اللی ہیں دیکھنے ملتی ہیں پروٹ بورر ہے تناچے دک ہے فلچے دک ہے اس طرح کی اللی دیکھنے کو ملتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں دوستو آپ امام میکٹین بینجویٹسو گرام پرتی کڑ کے آپ سے استعمال کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ کوراجن تیس امبر پرتی کڑ کے ساب سے استعمال کر سکتے ہو کوراجن کا ڈوج بیسے تو دیکھا یا مارگیڈ میں بہت بہت زیادہ ماترام ڈالتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی کم ہی بتا رہا ہوں کیونکہ کئی نہ کئی زیادہ کیمیکل استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا پروب ہمارے جی ون پر بھی پڑھ رہا ہے وہ بات آوران پڑی پڑھ رہا ہے تو دوستو کیمیکل استعمال کرنے سے پہلے کوسس کرو کم سے کم کیمیکل میں آپ کا کام آسان ہو جائے اور جس کی وجہ سے آپ کو دو بینی فٹ ملیں گے ایک تو آپ کی پسل سوست رہے گی اور دوسری آپ کی لاغت کم آئے گی اب دوستو بات کرتے ہیں پیداوار کے لیے یدی آپ کے پسل میں مطلب فول ڈروپنگ کی شمشہ آ رہی ہے یا فول جڑنے کی شمشہ آ رہی ہے تو پول جڑنے کی شمشہ آ میں آپ بوروان کا شڑکا بھی کر سکتے ہو تو ڈائی سو گرام پرتی کڑے کے حساب سے کسان بھائیو آپ بوروان کا استعمال کر سکتے ہو آپ چاہو تو اس کو ڈرب کے مادم سے دے سکتے ہو تو ڈرب میں اس کا ڈوج پانچ سو گرام پرتی یہ کڑے اس کے علاوے کسان بھائیو بیچ بیچ میں مطلب پیلے پن کی شمشہ دیکھنے کو ملے یا پھر اور کئی مطلب پتیں بیگ نکلیر کی ہو جاتی ہیں سائڈوں سے تو دوستو بیگ نکلیر کی جب پتیں ہو جاتی ہیں سائڈوں تو وہ پاسپورس کی کمیزی بجے سے رہتی ہیں یا سی کنڈیسن میں کسان بھائیو آپ کو پاسپورس آپ چاہو تو مطلب جیرو بابان چونتی سے بار ایک سٹھ جیرو ہے یا پھر آپ دونوں کا کسی کا چاہو تو آپ استعمال اسپری میں بھی کر سکتے ہو ڈرب کے دورہ کر سکتے ہو تو میں آپ کو استعمال اسپری بالے کا ڈوج پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو اسپری میں ساٹھ سے ستر گرام پرتی پمپ استعمال کر سکتے ہو اور آپ اس کو ڈرب میں دو کلو پرتی ایکڑے کے ساتھ سے استعمال کر سکتے ہو آپ کے ساتھ بھائیو اور بات کرتے ہیں کہ پل سڑن کی شمشہیں آتی ہیں فروٹ روڈ جائی شمشہ آتی ہے تو فروٹ روڈ کے لیے آپ کو مطلب انٹرکول آتا ہے مارکیٹ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو تو انٹرکول کا چار سو گرام پرتی ایکڑے کے ساتھ سے استعمال ہوتا ہے دوستو اگر یہ فروٹ روڈ کی شمشہ ہے اس میں بنتی ہے پسل میں تو آپ انٹرکول کا استعمال کر سکتے ہو لیکن دوستو کوسس کر رہے ہیں کہ انٹرکول کا استعمال فلوگرنگ اسٹیج میں نہ کر رہے ہیں کہ اب اس سے کہیں نہ کہیں فرول ڈروپنگ ہونے کی شمشہ آتی ہے تو اس کے لیے آپ چاہو تو جائرام کا بھی استعمال کر سکتے ہو یا فرمینگو جیب کا استعمال بھی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ کلورو تھالونیل کا بھی استعمال کر سکتے ہو کبچ کا دوستو تو اور اس کے ساتھ میں آپ کو کسان بازی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کیمیکل استعمال کر رہے ہیں یا سپریے کر رہے ہیں تو اس میں سلیکون بیس سپریڈر کا بھی استعمال کر رہے ہیں پانچ ایمل والی جیسے کیا ہے سپریڈر کا میں مطلب بہت سارے کام رہتے ہیں دوستو کہ جیسے کی آپ کی دواغو پتوں پر پھیلانا اور جیسے جیسے بارس بھی ہو جاتی ہے تو جیدی آپ نے سپریڈر اس میں ملا آیا سلیکون بیس پانچ ایمل والا چپ کو تو کئی نہ کہیں آپ کو اس پتارت سے ملانے اس کی بجے سے کئی نہ کہیں آپ کو بارس ہونے کے بعد بھی اس کے آپ کو ریزلٹ بہت اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں گرمی کے موسم میں کھیتی کرنے کی ایٹویٹ جانگاری اس کے علاوے دیا آپ کو اور کسی ادھار پسل پر بیڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا پھر کال کر کے بتا سکتے ہیں دوستو مجھے کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ گرمیوں میں ٹامٹے کیتی کیسے کرتے ہیں تو میں نے انہی کے ادھار پر آپ کے لیے بیڈیو بنایا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کھیتی کرنے کی ایک کنڈیشن بنتی ہیں تو دوستو میں نے آپ کو توڑا سا ایک اور بتانا بھول گیا بات آپ کو اس کے لیے ماپی چاہتا ہوں میں ابھی پتا دیتا ہوں کہ جب آپ گرمیوں کی کھیتی کریں تو اس کی نرسری کی تیاری آپ کو نومبر کے مہینے میں کر دینی چاہیے کیونکہ نومبر کے مہینے میں جب آپ نرسری ڈالتے ہو تو نرسری ڈالنے کے بعد میں اس کو تیار ہونے میں 25 سے 35 دن کا سمیں لگتا ہے تو آپ اس کو تیار ہونے میں اور اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں پورا آپ کا نومبر اور دسمبر کا مطلب دیکھا جائے تو دس سے پندر دن نکل جاتے ہیں مطلب دسمبر لاشٹ دسمبر میں آپ اس کے ٹرانسپلانٹ کرو گے تو آرام سے آپ کی پسل سوست رہے گی مست رہے گی کوئی دکت نہیں ہے دوستو اگر آپ پسل کو پالے سے بچانا چاہتے ہو تو آپ سل پر بیس پنگیشارڈ کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر آپ سل پر 80% کا بھی اس پرے کر سکتے ہو پسل کے اوپر اگر آپ کو مطلب پالے سے پالے سے سرچہ چاہیے تو اس کے علاوہ آپ مطلب پالے کی جاتے سمجھے بنتی ہے تو آپ کو پودوں میں نمی بنا کے رکھنا اتنی بھی نہیں کہ یہ کہیں اس میں ڈیسیزن کا اکرمڑ ہو جائے اتنی نمی بنا کے رکھنا ہے جس سے آپ پسل کو پالے سے بچایا جا سکے اور اس کے علاوہ اسی کے ساتھ دوستو میں بیدا لیتا ہوں اور اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ کو بیڈیو اچھا ہے تو پلیس بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایک میرا آپ سے انوار ہو جائے کسان بھائیو ابھی تک 80% 90% کسانوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبھی کسان بھائیو میرا بیڈیو دیکھتے ہیں مجھے بھی اچھا لگتا کچھ ہی ہوتی ہے کہ آپ سبھی مجھے لائک کرتے ہو میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہو لیکن دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کہ جب تک آپ چینل کو سبسکرائنگ کرو گے تب تک آپ کے پاس جو نیکسٹ ویڈیو جو میں بتاتا ہوں اپڈیٹ دیتا ہوں وہ اس کی نوٹیفکیشن آپ تک نہیں پہنچ پائے گی اور نوٹیفکیشن نہیں پہنچے گی تو پھر میرا ویڈیو بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے دوستو تو میں آپ سے اسی بات کے لیے روکشٹ کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب جرور کریں